السلام علیکم guys welcome back to brand new video کے ساتھ امیت کرتا ہوں سب بھی خرید سے ہوگے fit ہوگے خوش ہوگے سب finally back آ چکے ایک brand new gameplay video کے ساتھ آج کی ویڈیو کے اندر guys ہم لوگ پکڑنے والے ڈی ایم ڈی فریہ آنٹی کو so guys ya most intense moment رہی تھی last one fight کافی تگری تھی so ویڈیو کو last time watch کرنا guys یہاں پر no doubt تھوڑی سی late ویڈیو آ رہی ہے guys یہاں پر کیونکہ بھائی آپ لوگ کا بیزی ہے جس کی وجہ سے gameplay نہیں نکال پا رہا save آپ لوگ ویڈیوز بہت زیادہ پڑی گئی ہیں لیکن یار edit کرنے کا time نہیں مل رہا کیونکہ باقیوں کے پاس دو دو پجارز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دو دو تین تین ہوتے ہیں جس کی وجہ سے time manage ہو جاتا ہے بھائی آپ لوگ کا اکیلا ہی لگا ہوا ہے یعنی کہ ایک پی سی کے پر guys plus کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ مسائلہ گئی یہاں پر اور آپ لوگ کو بتا چلوں جو کہ blacklist ہونے کی وجہ سے region میں ڈسپلی نہیں ہو رہا جو کہ last time blacklist ہوا تھا account وہ بھی تک ٹھیک نہیں ہوا گئی ہمارا سو کشی دینوں کے اندر ٹھیک ہو جائے گا تو آپ لوگ کو region میں دیکھنے کو مل چاہے گا ہمارا جو دوسرا account ہے جو کہ آپ لوگ کو میں دکھا جاتا ہوں گئی ہمارے region میں ہمارے top 3 پر موجود ہے گئی ہمارا گئی ہمارا گئی ہمارا گئی ہمارا گئی ہمارا گئی ہمارا تقریبا جو کہ گئی ہمارا چودہ ہزار something score ہو چکا ہے گئی ہمارا بہت خطرناک رہنے والا گئی ہمارا گئی سو آج کی گئی ملے بھی کافی زیادہ انٹرسنگ ہے ویڈیو کو like شک کرتے ہیں گئی ہمارا enjoy the game play تو گئی ہم لوگ clock tower پر آج ہم لوگ پیک پر لینڈ نہیں کیا ہم لوگوں نے clock tower پر لینڈ کیا سو کیم کلو بھی وہ کافی تکڑی تھی اور جس کی ویڈیو پر اور یہاں پر بھی کافی زیادہ پلیرز اترے ہیں اور میرے سامنے ہی ہمارے پر لیکن میرے پر گئی آ چکی ہے یہ کہ ہمارے پر دیکھتے ہیں بہت جس کو جدید ہمارے پر فنش کرتے ہیں اور کیا کرتا ہے بندہ اس کے پوٹ سے پوٹنگ ساپ آ رہے ہیں وہ بھی نیچے لوٹ ہی کر رہا ہے بچارہ لوٹ گرنشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے سو میرے پاس تو گئی ہے ہمارے پر کے ساتھ نا یہاں پر گھوم پھیر رہا ہوتا ہوں کیونکہ لوٹ میرے پاس ہے نہیں کچھ خاص اور میں یہاں پر غلطی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر غلطی کی تو مشکلات پڑھ جائے گی کیونکہ اترتے ہی پین این میں یہاں پر فنش ہو چکا تھا اور میں نے کافی زیادہ ویٹ کر لیا یہاں پر کوئی نہیں مجھے نظر آ لیکن یہ بیٹھے ہوتے ہیں بھائی صاحب میرے انتظار کر رہے ہیں بندے چیک کر لو آپ لوگ الٹرہ لیول کی کیپنگ چل رہی ہو بھی کلاک نور کے پر بیٹھ کے اور یہاں پر میں چندیل تھے یہاں پر پہنچتا لیکن میرا سکوٹ پہنچ چکا جو کہ میرے پاس میں یہاں پر ایم لینے کچھ کرتا ہوں یہاں پر ایم نہیں جاتا بندے کے اوپر سو یہاں پر وال لگا کرنا آگے کی طرح پڑھتا ہوں لیکن وہ پھر مجھے ہٹ کیے جا رہا ہے بھائی صاحب بندہ لیکن اس کا ایک اور ٹیمیٹ بھی میں اس کو دیکھتا ہوں اور دو پہنچ جو ادھر موجود ہیں وہ میرے ٹیمیٹ دیکھ لیں گے سو میں آگے کی طرح کیونکہ تین پہنچ شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں کیونکہ میں نے ایک پہلے ہی فنش کر دیا تھا اور باقی جو دو انہوں نے لیا ہے اور اب یہاں پر کئی نہیں کہ یہ آخری بندہ ہو سکتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں دو ریڈ نمبر کراتا ہوں ایک باڈی کے ساتھ اور ٹیم وائپ آؤٹ باہی ساپ بندے کو پڑھ گیا پھٹکا اکتالیس ٹاو ون میں پہلا سکوڈ ہی والا وائپ ہو گیا اور پھکی پڑھ گی انہوں کو سو لیسی کہ یہاں پر رہا ہے لوٹ فوڈ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کہ آر کیسی رہنے والی ہے لوٹ یہاں پر کچھ دعا کرو مل جائے گنشن سو سکارو کر رہاں مجھے یہاں پر ملی ہے اور میں یہاں پر کافی دیر سے گھوم پھر رہا ہوں اگر بھی رہا ہے سو کنکہ سارے ہی آر کیمپنگ چل رہی ہے لڑکوں کی جانب سے سرب آغرب لے کے سی رہے ہیں بھائی ساپ بڑے تگڑے تگڑے گئی جس کی ویسے باہر بار روائی ہو پھر رہے ہیں سو یہاں پر ایڈروپ ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو ایڈروپ کی طرف چلتے ہیں سو ایک پلر یہ میں نے دیکھایا اور اسی کے ساتھ جو کہ ایڈروپ کر رہا ہے یہاں پر جو کہ پینہ ہی نا وہ اپنے ٹوکن کے ساتھ یہاں پر ایک بندے کو لے جاتا ہے دوسرا ہمارے طرف آتا ہے اس کو میں یہاں پر ناک کر دیتا ہوں اور یہاں پر فنش کرتا ہوں تین کلز یہاں پر میرے ہو جاتے ہیں زون کے سٹارٹ میں ہی اور اسی کے ساتھ یہاں پر لوٹ شوٹ ہم لوگ کرتے ہیں کافی ہائیوی قسم کی اور سناپر جب آجاتی ہے تو درگو کا گیمپلے ایک الگ لیول پر چلایا تھا کہ یہاں پر سناپر یہاں پر بھائی کو مل جاتی ہے اور سناپر کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ نکلتے ہیں پوچین آک کی طرف پوچین آک جاتے ہیں اور یہاں پر فائٹ کافی تگڑی قسم کی اور یہاں پر اس کو 165 کا کروایا اور بچارے کے شرٹ آٹ اور گیا بندہ بھاگتا ہے اب نہیں آئے گا بلکل بھی کیونکہ بھائی کی کافی دیس یہاں پر ہی رول رول کر رہا تھا جس کی ویسے گڑ بڑ ہو رہی تھی تو یہاں پر اوپر کی طرف چل رہی ہے اوپر پینائن دیکھ لے گا اور سناپر ہم لوگ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں پہلا شوٹ یہاں پر سناپر گان لگتا ہے اس کو دوسرا شوٹ لگتا ہے اتنے میں کور میں چلا جاتا ہے جس کی ویسے لیکن مجھے اوپر سے شوٹ پڑتی ہے اور میں دیکھتا ہوں او بھائی صاحب کدھر بیٹھا ہوا دیکھ لو بھی زون سٹارٹ ہے پہلی یہاں پر ہیڈ شوٹ لیتا ہوں لیکن نہیں لگتا ہے ہیڈ شوٹ 1 65 کو اس کو لگتا ہے بس اب یہ تو بالکل نہیں ہلنے والا کیونکہ اس بندے کو پتا ہے کہ اگر میں ہلکا سا بھی نظر آیا تو بس مجھے پڑ جانا ہے ہیڈ شوٹ یہاں پر یہ بندہ نکلنے کوش کرتا ہے اس کو ہی 165 اگر میرے ساتھ دوسرا ٹیمیٹ ہوتا تو میں ایزیلی لے لیتا اتنے میں یہاں پر مجھے اب نہیں رکنے والا ہے کیونکہ رکنا اس کے لیے بہت پڑا خطرہ بنے گا تو میں یہاں پر جندید سے ڈیمڈ فریہ کی لوٹ کر لیتا ہوں یہاں پر جندید سے اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ زون کا زون کور کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ پہلے تو یہاں پر مجھے تھوڑی لافر بھائی کی وجہ سے مجھے یہاں پر ڈیمیج کافی تگڑا قسم کا پڑتا ہے زیرو بھی یہاں پر میں نے فینش کیا آئی تنگ ابھی تک تو ریوائیو ہو چکی ہوں گی وہ لوگ بھی دوبارہ سو ہم لوگ یہاں پر اپنے ٹیم ایٹس کو ریوائیو کریں گے اور یہاں پر ایک ممبر تھا جو کہ بھاگا تھا اس کو بھی پکڑتے ہیں جندید سے جا کے لوٹ شوٹ بھی ہاں پر دیکھی میں نے ایم ٹرن سری چیپ میرے پاس آ چکی ہے اور سکار ابھی لوٹ میرے پاس کافی تہلی قسم کی یعنی جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایزی لی بندے کو فینش کر لیں گے سو دیکھتے ہیں بھائی آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہاں پر مجھے فٹسٹف آتے ہیں یہاں پر کہ میرے پیچھے کوئی ہے اور پیچھے دیکھتا ہوں بندہ واقتی میں ہی کھڑا ہوتا ہے یہاں پر میں یہاں پر وال لگا کر بندے کے جاتا ہوں دو گولیاں پر مسکی آتا اور تین گولیاں لگاتا ہوں بھی ڈیمیج بڑھ رہا ہے الکہ الکہ تو وہ کئی نہ کئی بھاگنا چاہ رہا ہے یہاں پر ایمٹن کے اس کو میں لگاتا ہوں وہ بچھا رہا بالکل سیدھے ہی بھاگ بڑتا ہے تو میں اسے یہاں پر اس کو ایک اور لگانے ہی کوش کرتا ہے لیکن نہیں لگتی زون الیمینیشن اور کل میرا ہی آ جکا ہے لیکن میں یہاں پر فنش کر لیتا ہوں اور میرے دو پلیر شٹ ڈاؤن جو کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ لوگوں کو بتا ہے سارے ہی زون کے ساتھ سا ٹچ ہوگی جا رہے ہوتے ہیں میں یہاں پر لگاتا ہوں اور یہاں پر آتا ہوں یہاں پر غلطی میں یہ کرتا ہوں سکار کے ساتھ لگاتا ہوں اس بندے کو میرا نہیں پتا تھا لیکن یہاں پر مجھے پیچھے سے پڑھنے لگ جاتی یہ چارج بسٹر کی ایک باڈی کراتا ہے اور میں نے اس کو ناک کیا اور اس نے مجھے ناک کر دیا وہ مجھے ایک چائے بسٹر ناک والے کو فیم پھر پس تھا انجیکشن پی نینڈ کو بھی کئی ناکی زون کے لالے بڑے ہوئے ہیں کافی تکڑے قسم کے اور درخت بھی آزمان سے گیرا کجور میٹ کا بولی مثال یہاں پر صحیح لیکھتی ہے یہاں پر کومیٹ سیکشن میں ضرور تھا اور بندہ کیا زون میں بچ پائے گا یا نہیں لیٹسی چیک کرتا ہے کہ یہاں پر زون میں امید ہے بچ جائے لیکن اب مشکل ہوتا دکھائی دے رہا کیونکہ ایچ بھی بہت زیادہ جانا سٹارڈ ہو چکی ہے یعنی کہ 50 ایچ بھی جانا سٹارڈ ہو چکی ہے پر سیکنڈ کے ساتھ سے اور بس آپ یہاں پر کیا نکلے گا ارے بایس صاحب نہیں بندہ نکلنا مشکل ہے سو تین پرز مارے شٹ ڈاؤن اور ٹاپ ٹین ابھی چل رہا ہے بایس سارے ہی الگ لگا گئے دیاں پر ایک قطع ہو سکتا ہے میمبر ہو دو دو کر گئے لیکن میرے خیال تھے سارے الگ لگا لیکن یہاں پر زیرو نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یار میں تم لوگوں کو ریوائیو دیتا ہوں پھر پوزیشن بنانا تم لوگوں کا کام ہے تو ہم لوگوں نے اگری کیا اس چیز پر کیا چل ٹھیک ہے ہم لوگ کر لیتے ہیں تو ہمیں ریوائیو کر کس طریقے سے تو گئیز زیرو اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے بندہ کیونکہ ریوائیو وہ دیکھا ہے میں نے تو دیکھ لیا آپ لوگوں کو بہتا نہیں نظر آیا یا نہیں آیا کہ وہاں پہ بندے ریوائیو ہو رہے ہیں اور آپ لوگ چیک کیجئے گا کیا زیرو ہمیں یہاں پر ریوائیو دینے کے لیے ڈیمیج آپ لوگ چیک کرو زون کا کافی تگڑا قسم کا پڑ رہا ہے اور زون لاز چل رہی ہے یار اس میں بھی دس مندے بیٹھے ہوئے آپ گیارہ ہو چکے ہیں بھائی گئیز آج کیا ہونے والا کیا آپ لوگ بویاں نکال پائیں گے بہت انٹرسنگ ہے پلس زیرو ایلمینٹ ہو چکے ہیں پھر سے دس مندے ہو گئے ہیں اور پھر سے دس مندے ہو گئے ہیں لیکن اپنے ہی لوٹ کی طرف جائیں گے جو کہ زیرو یاور بیٹھا ہوا تھا کر رہا تھا تو وہاں پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی ہمارے کام کوئی چیز ملی یا نہیں تو یہاں پر بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کو میں یہاں پر کراتا ہوں کافی تکڑے ریڈ نمبر وائپ ہوت بچہ آخری تھا جو کہ بیٹھا ہوا تھا اور سامنے ہی آپ لوگ کی جو کہ ڈیمٹی فری آنٹی لیکن ہمارے ہمارے پاس کوئی خاص گن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کچھ نہیں کرتے بندہ ایلیمنٹ ہو گئے اور ٹاپ 5 کہ ہم اس کو میرے ڈیمیج کافی کر رہا ہے پینہ ہی نیا پر نوک کر گیا زبردست اور ان کا نیڈ آیا تھا اور پینہ ہی نیا پر غلطی کرتا ہے ریش کر کے اور یہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے گڑ بڑ ہو جاتی ہے تو میں ہمارے آگے کی طرف جاتا ہوں اور بھویا آت سے نکل جاتا ہے ڈیمٹی فری آپ پاس ہی لے گئی ویڈیو کیسے لے گئی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بھائی کو ڈیرسل دعاوں میں تک اللہ حافظ